السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بات کر رہے ہیں جا علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمجھ رہے ہیں وہاں پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہتوں نے اس میں سوال کیے جواب دیئے میں نے جو جواب دیا نہیں بہتوں کی بات میں آپ کی بات کر رہا تھا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ عالمی فیصل نہیں تھے وہ تینوں اس پر بات کر رہا تھا ہاں حق میں کیا ہے جو انیس سو پچھانے میں جو تہہ ہوا تھا نا وہ نظام الدین مرکز کے حساب سے تین تہہ ہوئے تھے وہ عالمی اعتبار سے تہہنے ہوئے تھے اور تین فیصل تھے وہ تین امیر نے تھے تین فیصل تھے یہ چیز جو ہے نا میری دلی کے ایک ساتھی سے بات بھی تھی وہ امارت والے تھے انہوں نے یہ بات کو قبول کیا تھا کہ یہاں وہ فیصل ہے وہاں پر بھی بولے فیصل لکھا ہوا ہے برابر ملے تم بولے لیکن بولے فیصل ہے وہ امیر کے درجے میں بھلے سے لیکن ہے تو وہ تین فیصل نا وہ فیصل تھے تین امیر نے تھے اور وہ صرف نظام الدین مرکز کے لئے تھے کیونکہ عالمی جہاں پر اشتماع ہوتا تھا مشورہ ہوتا تھا سنگی کے اندر ریگون کے اندر اور ہیجاز مقدس کے اندر تو وہاں پر یہ تینوں میں سے کبھی کوئی ذمیدار نہیں بنا وہاں پر جو ہے کوئی مستیزین اللہ علاقین وغیرہ ان لوگی ذمیدار ہوا کرتے تھے اچھا اچھا مطلب یہ تینوں میں سے کوئی فیصل نہیں ہوتا تھا اس کے اندر ایسا یہ تین یہاں پر فیصل ہو گیا اور پانچ کی دس کی شکارتی اس میں سے پانچ ایباب دیاں پر ہندوستان کی یہ تین تھے اور میہا جی مہراب تھے اور مولنا عمر پالنپوری صاحب تھے یہ پانچ ایباب تھے اچھا میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ فیصل اور امیر میں کیا فرق ہے وہ آپ بتاؤ نا امیر نہیں تینے ہوا نہیں آپ بتاؤ نا فرق امیر جو ہے وہ آپ کیا پورے سوالات بھی مجھے کرو گے جواب ہی دھو گے نہیں آپ بتاؤ نا جب آپ پر ڈیکلیریزیشن کر رہے تو آپ کی ذمہ ہے پھر وہ تو آپ بتاؤ نا امیر اور فیصل کا کیا فرق ہے آپ بتاؤ میرے کو کیا آپ بتاؤ آپ جب فرق آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کیوں بات کر رہے ہو جب آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر بات ہی مت کرو تو پھر آپ بول رہے میرے کو کیا معلوم ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ قبول بھی نہیں کرو گے میں کیا آپ کو نہیں معلوم ہے سن لوں نا کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کہہ رہے ہو تو اس کے ایویڈنس آپ کے پاس ہونے چاہیے سمجھے ملکل اگر امیر پیس اتین امیر پیس امیر اور فیصل کا فرق سمجھو کیا فرق ہے ایک مشورہ ہوتا ہے اس میں جب آدمی بنتا ہے تو وقت ہوتا ہے وہ مشورہ ختم امیر ختم اور جو امیر جو ہوتا ہے وہ تو مستقل ہوتا ہے جیسے مولانا انامو لسن صاحب جہاں پر بھی ہے وہ فیصلہ ہوئی کردیتے ہر جگہ پر اگر رائیوان میں تو اس وقت میں رائیوان کے اندر بھی جو مشورہ آتا تھا اس کے اندر امیر مولانا انامو لسن صاحب اجاز میں ہوتا تھا تو وہاں پر بھی رہتے تھے مجھے میں جو مشورہ چل رہا ہے وہ مشورے کے اندر ایک شخص کو تائے کیا تو امیر نہیں رہتا اس وقت میں تو امیر ہے نا لیکن مستقل امیر نہیں ہے نا تو مطلب وہ تو جو یہاں کے مسائل تھے اندوستان کے مسائل تھے اس کے وہ ذمہ دار تھے اس کے فیصل تھے یا اس کے امیر بولو میں میں کیا بول رہا ہوں علمی طور پر نہیں تھے نا بھول رہا ہوں تبا کرنا کہ وہ بہتشل نہیں رہتا یہ یعنی کی ان저WAN این کونی هو معنی کا فائشل اور امیر ، ہوسکتی ہو جاتا ہے کہ مشوری کے حد تک ہوتا ہے نہیں لیکن وہ کیا رہتا ہے امیر رہتا ہے کہ فائسل رہتا ہے اس میں تقسیز کازل ہے آپ نے یہ فرق تو امیر ہو گیا چلو امیر ہے چلو مطلب تم نہیں مان لینا کہ تم وہاں پر غلط ڈیویٹ کر رہے تھے نہیں غلط ڈیویٹ نہیں کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں میں غلط نہیں ہو رہا ہوں میں کو آپ سے سننا ہے کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہو تو آپ بتاؤ نا بولنا چاہتے ہو سب سے پہلے سن لو دیکھو سب سے پہلے سننے کا حوصلہ پیدا کرو صحیح کی نہیں تو میں تم کو بول رہا ہوں بولو تو تم بولتے نہیں تو میں سنوں گا سنوں گا کیسا تو سننے کا حوصلہ پڑھے گا حوصلہ رکھنا چاہئے پہلے سب سے پہلے سننے گا میں جو نصیت کر رہا ہوں نے اس پر قرآن پیش کرتا وہ قرآن کے اندر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی حصاب بیان کی کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو وہ جاتے ہوئے جو نا وہ جنتیوں سے سوال کرے گے وہ جنتی جو نا ان سے سوال کرے گے کہ تم جہنم میں کیسے آگئے تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ تم سنتے بھی نہیں تھے سمجھتے بھی نہیں تھے تو سب سے پہلے آپ کو امارت کے طرف کام کرنا ہے آپ کو شورہ کی طرف کام کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ رہا ہے لیکن شریعت میں جو اس وقت میں ایک نئی اسطلح پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ شریعت میں مداخلہ تھی یہ بالکل ناجائز ہے وہ ناجائز یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہو کہ جو فیصل ہوتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا ہے اس کی بات مت کرو میرے کو آپ یہ بتاؤ شریعت میں جھوڑ ہو رہا ہے جھوڑے تو آپ لوگ ہو یار آپ لوگ جھوڑو اس کی بات مت کرو تم کو اگر مولا صاحب صاحب کو امیر نہیں مات مانو اس کی بات سے آپ کی اس بات سے آپ کی اس بات سے لیکن شریعت میں نہیں اسطلح پیدا کرو ارے حضرت آپ جو بات بل رہے ہو اس سے اس کا کیا واسطہ ہے تم لوگ شریعت کے اندر بات کر رہے ہو شریعت میں نہیں میں نے تم کو بولا نا جس کو قرآن کافی نے اس کو کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا ارے تمہارے دیکھوئے بھی یہ جھوڑت والی بات مت کرو میں نے تم کو بولا نا اس کو قرآن کافی نہیں نا اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ارے اس سے شورہ شورہ کانا تمہاری ثابت ہو رہی ہے میں ہمارت بھی ثابت نہیں کر رہا ہوں میں شورہ بھی ثابت نہیں کر رہا ہوں تم کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تم قرآن حدیث کے دشمن بنتے جا رہے ہو یہ تم پہلے فیصلہ کرو گے میں بتا رہا ہوں نا بھی میں تو ثابت کر رہا ہوں تم کئیتے ثابت کر سکتے ہوں میں ترجیل ہوں میں کر رہا ہوں نا قرآن کی رہا نا یہ تم نے بہہتانی میں بہتانی باندین ہے میں بہتانی حدیث ہوں میں پران کا دشمن ہوں اس کو تم ثابت کر رہا ہوں کر رہا ہوں نا میں تمہارے کو سنونا ورنہ تم یہ بہتانےWorker میرے اوپر تم سننے گے نا muốn پر شرengが میں بھول سننے گے نا میں میری بات سننو میری بات سنو میری بات سننną اسطلاح گھڑی ہے نا کہ جو مجھوڑا امیر اور فیصل میں کیا فرق ہے میرے بھائی وہ سنیں گے نہیں تو کیسا سمجھیں گے جزیات سے قلیات سمجھ میں آتی یہ قائدہ ہے معلوم تم بتاؤ کام کی بات کرو یا کام کی بات کرو تم نے سننے کا حوصلہ تو چاہیے نا میرا بھائی تم بولی نہیں رہے تم دوسری بات کر رہے ہو دوسری بات مت کرو نا سب سے پہلی بات تم لوگوں نے جو شریعت میں نئی اسطلاح پیدا امیر اور فیصل اکی ہے اسپ ساسکارو جسری بات مت پرو جو تم نے ٹپک چھڑے وہ ٹپک پہ بات کرو امیر اور فیصل ایک سننے کا حوصلہ پیدا کرو سننا میں جو تم نے ٹپک چھڑے وہ ٹپک پہ بات کرو ersیارت کی تو جس کو قرآن کافی نہیں اس کو کچھ کافی نہیں پھر حضرت یہ قرآن کی حیظ تم پھڑ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو میں ثابت کرنا ہوں تم کو سننا بھی نہیں سمجھنا بھی نہیں ارے تو بولو نا امیر اور فیصل اے کہ اس کو ثابت تو کرو نا تم بتاؤ تو اس نہیں ہے تم نے ایک مرسومنے میرے سے بات چیز بات دیکھئے ثابت کرنے کا دعاوہ ہے تم نے آلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم معنی لفظ ہے فیصل اور امیر ہم معنی لفظ ہے اس کو ایک ہی اسطلاح کے اندر استعمال کیا جائے گا کہ جاہے مشورہ ہو چاہے جماعت کا مشورہ ہو چاہے کسی قافلے کا مشورہ اس کے اندر جو متین کر کے ذمہ در ساہے کیا جائے گا وہ امیر ہوگا اسی کو فیصل فکم ہوگا دو ازار ڈو ازار پندرہ میں اسی کو بھی اتحانے کے ہیں ہر ازار ادھر جاؤ مات پہلے پاہ PT تم حال پہическая پر آتے کرو شریعت میں另外 فیصلias شریعت میں نے اینطلاح کھاں قلائے دو ازار پندرہ میں رائعورڈ میں کون فیصل تھا یہ تم میں کیا بودھا دو ازار پندرہ میں رائعورڈ میں کون فیصل تھا مولا ساتھ کی موجودگی میں میرے سوال کا جواب دو میرے سوال کا جواب دو اگر عالمی امیر عالمی امیر بوسنے اب آدمی حجیز کی بات جو آدمی کرو تم ادھر لے کے جائے تم نے شریعت میں بات دالو کیوں کر رہے تم عالمی امیر مانتے ہو میرے بات پسنو یہاں پر بات مولا ساتھ کی نیچر رہی ہے یہاں مولا ساتھ کی بات نیچر یہاں بات چل رہی تم ایک جھوٹی اسطلاح پیدا کر رہے شریعت میں یہ جو تم نے فرق بیان کیا کہ امیر علق ہوتا ہے فیصل علق ہوتا ہے یہ اسطلاح کس فقہ کی کسیتاب میں میں نے یہ پوچھا کہ وہ تین امیر دے کہ تین فیصل دے ہوئے دے میں یہ پوچھا میں نے یہ پوچھا میں نے تمہیں بات دے سنو نا میں نے جو پوچھا تم کو بتا رہا ہوں میں نے پوچھا تین فیصل دے یہ اسطلاح تم نے کہاں سے لائے میرے کو یہ بتاو یہ اسطلاح کانس لائے یہ اسطلاح کانس لائے یہ اسطلاح کانس لائے یہ جو نہیں اسطلاح پیدا کی تم نے کہاں سے لائے شریعت تمہارے بات کر رہا جیگہ شریعت تمہارے بات کی ہے جب چاہے امیر بنا لوگے جب چاہے فشل عدب سے بات پر رہے ہوں تم فیصلہ مت کر رہو تم بھوٹ اور یہ سب باتیں مکر رہے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئیسا معلوم بڑا یہ تو بتاو میں ثابت کر رہا ہوں اور جو شریعت سب شریعت کی جو دھجیاں اڑا رہا ہے اس کا کیا ہے اچھا مطلب وہ اڑا رہا کر کے تم جو اڑا ہوں گی میں نہیں اڑا رہا ہوں مطلب تمہیں جو جائز ہو جائے گی تو وہاں فون کر کے پوچھو نا تم کی اڑا رہے ہیں کہاں فون کر کے پوچھو جو فون کر کے اڑا رہا ہے جو کہہے مسجد کے باہر مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت نہ کسی نبی نے دیا نہ کسی صحابی نے دیا ان کے بارے میں پوچھو نبی کے بارے نبی وہاں فون کر جب مولانا ساکھ ساب کو نیچے دکھانے کے لئے تم شریعت میں نئے نئے میں نے نام نہیں لیا کسی کا میں نے نام نہیں لیا کسی کا میں نے نام نہیں لیا کسی کا تم کو شریعت میں اوصل گھڑنے کی اجازت مل گئی ہے ان کو دوسروں کو آئے مطلب تم کو بھی ہے ایسا میرے کو نہیں ہے میرے کو نہیں ہے یہ نہیں تو پھر کیوں گھڑی ہے کس فقات جتاک کے اندر یہ اسطلح لکھی تو تم ثابت کرو نا امیر اور فیسے دیکھے ہو تم کاری نہیں رہو تم کاری نہیں رہو ثابت کرو نا ہم مانا سمجھتا ہے کیا ہم مانا سمجھتا ہے میرے کو کس کو بولتا ہے ہم مانا بولو ہم مانا جس کا مطلب ایک ہی بنتا ہے تو پھر ایک ہی ہوئا نا پیر ایک ہی ہوئا تو دو لفظ کیوں پھر امیر ہی کیوں نہیں ہے میرے اللہ کے بندے اورے مانے سے شریف مانے سے فیسے ایک کام کرو فیسل کا لوگتی ترجمہ کیا کریں گے بولو فیسل کا لوگتی ترجمہ کریں گے فیسلا کنے والا فیسل آمیر Intel کیا ترجمہ کریں گے ارے امیر تو امارت کرتا ہے نا اس کے ہر چیز پر فریضہ کرتا ہے کیا کریں گا امیر بولو نا ارے امیر بھی فریضہ کرتا ہے جو امور آتے اس کو فریضہ کرتا ہے اچھا سنو نا سنو نا نہیں نہیں سننے کا نہیں میں تم کو کیا بول رہا دیکھو جو چیز غلط ہے نا یو بھائی اس کو ماننا چاہیے محنان صاحب کی بات تم کر رہے ہو کہ یہ کسی کے غلطی کے وجہ سے تم چھوٹ نہیں سکتے یعنی تم لوگ شریعت میں نئی اسطلاح مت پیدا کرو یہ جو دیکھو ہمارے مفتی عبدالعہ قاسمی صاحب ہے وہ مانا صاحب کے فیور میں نہیں ہے لیکن وہ صاحب بولتے اور ایسے دیسے معمولی شخصیت نہیں ہے ماشاءاللہ مناظر اسلام ہے اور صاحب بولتے کہ یہ جو عالمی شورہ ہے اس وقت کے اندر بغیر امیر کے جو شورہ متین ہوئی ہے یہ غیر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیوبن نے ابھی تک عالمی شورہ کی کھل کر حمایت نہیں کیے یہی وجہ ہے یعنی آج تک اگر دیوبن ایک سائٹ کے اندر نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ مولا ساتھ ساتھ سے تو متفق نہیں ہے عالمی شورہ سے کیوں متفق نہیں ہے دیوبن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بغیر امیر کے متین شورہ ایسی شورہ کی شریعت میں کوئی شریع حیثیت نہیں ہے اگر ہے تو قرآنی دلائل پیش کرو اور جو 20 سال تک جو تین امیر تین فیسال اور ایک شورہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے پھر خیال رہے اللہ کے بندے اس پر استغفار کرتے تھے وہ لوگ مفتی سعید خان صاحب مکی رحمت اللہ لے روتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ ہم ایک امیر تین ہی گربائے کر کے تو وہ استغفار کے ساتھ میں اس چیز کو چلا رہے تھے اور تم تو ڈٹ کر چلا رہے ہو یعنی تم کو شرم آنی چاہیے خیر بھائی میں دیکھو میرے کوئی ایکی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی کہ تم لوگ یہ شریعت میں نئی استلامت پیدا کرو دوسری باقی تم میں یہ بولتا ہوں دیکھو ہمارت والے کام کر رہے ہیں لوگوں کو جنت میں لے کے جانے کے لیے شورہ والے اگر تم لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو جنت میں لے کے جانے کے لیے تو بہت اچھا ہے بھائی اب دو لوگ پیدا ہو گئے جنت میں لے کے جانے کے لیے تم نے تمہارا یہ دعویٰ تاں تک شہی ہے اگر شدت کے در مداخلت مطلب یہ کیا چیز ہے میرا عصہ banyak یہ تم نے کی نا تم نے ایک نئی استعال پیدا کنا عزیر شریعت میں مداخلت کونی ہے اس سے بات کرو نا شریعت میں جو کیوں اس کے لئے آپ نے منع شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں یہ بلونا کہ وہ تین امیر تھے وہ تین فیصل تھے ان کو نہیں مانیں گے وہ بھی غلط تھے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط رہ گئے لیکن یہ جو امارت کے جو تم دشمن بن گیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوایعب اگر 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 ا میں نے یہ بولا سفر کے امیر کا کیا ہے آپ کی نزدیک میں نے کابلے کبول میں نے بولا کبول نہیں کر رہے اگر مشورے تے ہوتی کون سا مشورہ کون سا مشورہ کون سا مشورہ کون سا مشورہ سے تے ہوتی یہ جو تے ہی ہے وہ کبول کرنے کی ہے بالکل کرنے کی ہے اے جاں نے مانا کہ جہنم میں جاؤ آپ کو کبول کرنے کی ہے اے یار تم کو سمجھتا ہے جہنم میں جاؤ یہ جہا ہوتے ہیں جنا شرافت میں گالی ہوتی ہے ملوں آجا تو وہ گالی بھی تو چالی سی تحریف بھی تو سی صالے ان کو جائز بولی دیکھ آت کے دیکھو تم کو ملے مفتی یوسول لبیانی و شہید رحمت اللہ لکھو رہے تمہارے ایک میرے سنو سنو تمہاری نظام نہیں ہے جتنی بھی تحریف ہمارے کے موالے جتنی بھی تحریف کرے وہ سی صحیح ہے شرح نکتہ کیا ہے میرے کو بولو شرح نکتہ کیا ہے کسی کے بات کو سننے کا اور اس کو بیان کرنے کا شرح نکتہ کیا ہے میں کیا بول رہا ہوں ہم جن کو بھی بولتے ہیں دیکھو جا میں بولتا ہوں تم کو مولانا ساتھ سا رہا مولانا ساتھ سا بولتے ہی بات لوگوں کو فتنا بول رہے ہیں اور ان کو الاد کر رہے ہیں اگر کو یہ لوگ مچہ رہے ہیں خرموانا ساتھ سا رکھنے؟ رکھیں گے ہیں کہ اoliView پہنچ گے. متو سے بات جسل چل 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 چلatentre کل چل 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 ؟ ایئو ہے اللہ جتے ہیں ، وہ موجودے کہ اچ مطاثر ہیں ممہaconی زمومی ہمامww بہت سا رہا بگ س اٹھ سافرگے ہیں ہے بہت سا اٹھ سا رہے ہیں جس گروب کے اندر تم بحث کر رہے تھے نا اس گروب کے اندر میں تھا اس میں تم کو بولا جیزر مونا شمیتہ برینگی تمہارے بردام ہے نا تو وہ گروب میں دو تین علماء ہیں ان سے بات کرو میں علم نہیں میں کیا بول رہا جب علم نہیں تو کیوں جاہلان عرکت کر رہے ہو تو تم علم بن کے کیوں جاہلان عرکت کر رہے ہو میں نے تو تم کو بولاو نا تم کو بولا شہدیت میں کوئی نئی اسطلاح پیدا کی جائے گی تو ہم بولیں گے مفتی مسوس سے بات کرو تمہارا نمبر مفتی مسوس ساب کو بولو بولنا علتاب بھائی کا فون آئیں گا اٹھائیں گے کہ بولو بات کرو ان سے میں فون کرتا ہوں بولو انتو ان میں کو واپس پون نہیں کہو کہ میری بات کرتا ہوں مولا شرک میں شرک کریں گے گے تو میں بولوں گا میں کیا فون کریں گے جسے شورا ہے لاسل سے پہلے یہ لفظ شورا ہٹا دو اس کے اندر سے ہاں بات ہمارا بھی ایک میرے نہیں نہیں یہ تم مولا ساتھ کو آمیر مت بنا مولا ابراہم صاحب کو آمیر بنا لو سمجھ دیکھے کہ میں نے ہمیر نے مان رہا کیا مولانا ساتھ نے دعویٰ کیا ہے مولانا ابراہم نے دعویٰ نہیں کیا پیارے پیارے میرے بھائی میرے اللہ کیم دے یہ جو دعویٰ کیا اور یہ کیا تم سمجھ لو سب سے پہلی بات کسی کے بغض میں کسی کے حسد میں کسی سے دشمنی میں حق کو چھوڑا نہیں جاتا ہے بنیادی چیز تمجھو بنیادی چیز تمجھ لو تم بغض بھی نہیں ہے حسد بھی نہیں ہے دشمنی بھی نہیں ہے وہ کیا ہے ہم کو معلوم ہے میرے بھائی pee تم لینے ملکہ نہیں ہے میکنہ ہے کہ آپ کو ٹھوڑا نہیں پارا بولو بولو کیا نہیں ہے تو جواب دو وہ مولانا سنہیں فوڑا لگا منہ سنوں ہے میں مضیفق نہیں ہوں چلو ان سے ٹھوڑک بات کرو کیوں میں کرو آپ شریعت میں نہیں اثدار کر رہے ہو بلا دکا سنرین firm میں ایکاپر کٹا رہا板 کو گیا میں کیا comptا بولو اب bliver کٹا saw کہا் کر دکا ابھی تمہیں کام کرو جنہوں نے یہ بولا کہ مجرد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے ان کو بولا جاکے میں کیا بھر رہا ادھر سنو جیس نے یہ کہا کہ مجرد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے جس نے یہ کہا میں بلتا ہوں اس کا کیا بولو مسجد کے بعد دعوت دینا خلاف سنت صحیح ہے تم اللہ کی قسم کھا کے بولو اتنا ہی جملہ بولے تم اس نبی نے دیا میں قسم نہیں کہتا قسم کھانا تمہوں کی سنت ہے اللہ کی کون قسم کھاتا تمہیں کہتے ہیں تم ایک دوسری کی قسم کھاتے ہیں مفتی بہت مجبوری درجے میں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں میرے بھائی اللہ کی قسم نہیں کھاتے میں نے کہا بولا نہیں کھاتے مولا ہر بات میں نہیں کھاتے لیکن یہ تو اہم بات یہ بات میں بھی اللہ کی قسم کھانا مہینے تم یہ بولو صرف اتنا ہی جملہ بولا ہے تم بولا اللہ کی قسم انہوں نے صحیح کا تم کھاؤا اللہ کی قسم میں بول رہا ہوں کہ میں جب اوڈیو سنوں گا اس کے سیاہ کو سبب کو دوں گا سنوں گا تمہاری مزید زیرار بنانے والے مسلمان ہے مزید زرار بنانے کے حد میں مزید زرار جب بنائی گئی تو کیا سارے مسلمان اس سے غیر متفق تھے یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے سے منافقوں کی حرکت ہے نہیں لیکن مزید زرار بنانے کا منشاہ منافقوں کا تھا تو منافق اس وقت کے اندر مزید زرار بنانے والے منافق دینا میرے پیارے ہیں منافق کس کو بولتے ہیں منافق وہ مسلمان نہیں رہتا منافق مسلمان نہیں رہتا تو قرآن میں جن کو منافق کہا گیا منافق ان بھی ہے منافق منافق تو ابھی ان کو ہم مسلمان بول سکتے ابضلہ بھی موسلمان بول سکتے وہ اپنے آپ کو میرے پیارے ہیں وہی تو بول رہا ہوں نے ابتہم سنیں گے کہ ابتہ محمد اکیلا تھا اس کے اندر ارے منافق کیا کرتے تھے منافق مسلمانوں کو حمایت میں لے کر کام کرتے تھے اچھا اسی لیے ادھر سنو میں مہنہ ساسد کا وکیل نہیں ہوں ابھی تو مانو پڑھ رہا نہیں نہیں مہنہ ساسد کا وکیل نہیں ہوں انہوں کو میری وقالت کی ضرورت ہے جس کو جواب دینا ہے نہیں میں تم نے جو شریعت میں نئی اسطلاح کرتے ہیں مزیر زیرارگاہ بولو مزیر زیرارگاہ بولو مزیر زیرارگاہ بولو مزیر زیرارگاہ بولو میں بولو میں مجھر زیرارگاہ بولو موضی تم قبول کرتے مزیر زیرار بنانے موسلمان دہو تم نے کہتے ہو نہیں نہیں اتا تعلانے مزیر زیرارگاہ بولو مزیر زیرار بولو اس کے اوپر کا جواب بھی دیتا ہوں میں لیکن میں نے اختلاف کی وجہ جو بڑوں نے اختلاف کیا یہ وجہ سے کیا ہے اور یہ کیا ہے مزید زراب کے بنانے والے مسلمان ہیں یہ کیا ہے اور اس کے بعد دعوت دینا خلاف سنت یہ کیا ہے میں نے گھڑی میں توبہ کرتا ہوں میں نے گھڑی میں توبہ کرتا ہوں ابھی اس کی بات کرو ابھی آجی کی بات کرو میں نے ربول کیا نا شکریہ پہلام سمتے ہیں میں نے کیسے دونوں کو سمتے ہیں سمتے ہیں پہلے میرے سمتے ہیں Luke 2 میڈ تو میرے تو سمتے ہیں میں ابھی کسی آدم سے پھوچھو گا اگر یہ سریعہت میں نہیں اسطلاہ ہے تو میں اس سے توبہ استخبار کروں گا اللہ سے معافی مانوں گا مجھے خلاف طرف پہ تمہارا میں شکریہ بیادہ کروں گا کہ تم نے مجھے اس طرح متحق کیا میں اپنی غلطی سے اللہ کے سامنے میں معافی مانگتا ہوں اور انشاءاللہ گروہ میں بھی معافی مانگ لوں گا تم دیکھ لینا میں ایک دو چار دن میں کسی علم سے پوچھ کے اس کی تحقی کر لوں گا اب تم میرے کو یہ بتاؤ مجھدے زرار بنانے والے مسلمان تھے میں اس ٹاپک کے اوپر پورا مطالعہ کرتا ہوں انشاءاللہ پر آپ کو باتا میرے جو میرے جو بات کرنا تھا اس کا مطالعہ تھا اس کا مطالعہ تھا مجھدے نا سب سے پہلے پہلے آپ مجھے مولا شاہد صاحب نے جو آوڈیو بولے اس کا پورا بیان بھیجو کٹ کر کے نہیں ہاں پھر تمہارے پاس کٹ کر کے چلا تھے کہ تم لوگ سب کیوں میں پوچھ رہا ہوں میں کٹ کر کے چلا تھوڑے میں بات واضح ہو جاتی ہے تھوڑے میں واضح ہوتی ہے مفتی صاحب دارلوم دیوبان کی ایک عبارت پیش کر دو آپ کو مفتی صاحب فرماتی ہے میں سب سے پہلے ہوں میں سب سے پہلے ہوں میں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے میں سب ہوں یہ ہی بارت سے ہی ہوں اگ? اچھا وہ یہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا جلوس مانتا ہو اللہ کا آرش پر بیٹھنا مانتا ہو یه صحیح ہے اللہ کا جلوس مانتا ہو اللہ کا آرش پر بیٹھنا مانتا ہو اس کے بارے میں جان کاری ہے میں صحیح غلط نہیں بولتا ہوں صحیح غلط نہیں بولتا ہوں نہیں تمہارا کیا کیا تھا اس معاملے کے اندر اللہ کی جلوس کو مانتے ہو تم اللہ کے آرش پر بیٹھنے کو مانتے ہو ایسا اب تک تو یہ سن رہا ہے کہ اللہ کے آرش پر ہے لیکن اویسے تو اور جگہ ہے اللہ اپنے رجل کے قریب ہے لیکن جو بڑوں سے جو سنے میں اس کے لئے بہت رہا ہوں اگر کوئی مفتی صحیح صاحب کی صرف اتنی عبارت کاٹ کر اگر پیش کر دے جو میں نے پیش کیا تو اہل سنت سے خارج ہونے کے فتوے مل جائیں گے ان عبارتوں پر صرف مفتی صحیح صاحب کا نام نکل دو بازو میں لیکن اسطلاح یہ پیش کرنے والے پر اہل سنت سے خارج کے فتوے ملیں گے اور قدیم علماء کے بھی ملیں گے متاخرین کے بھی ملیں گے اور متقدمین کے بھی ملیں گے دونوں کے ملیں گے سمجھیں تو جب کسی کی عبارت کو کانٹ چھاڑ کے پیش کیا جاتا تھا تو اسے فتوے لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کے منشے کو سمجھنا پڑتا ہے دیکھو میں تمہیں ایک شرح نکتہ بیان کرتا ہوں حتی عمر رضی اللہ کا کول ہے حتی عمر رضی اللہ کا کول ہے شیخ اسیمن نے فتوہ اسیمن کے اندر اس کول کو نکل کیا ہے اس کی عبارت کچھ آگے بیچے ہو سکتی میں انشاءاللہ اس کیان لگاتا ہوں گروپ کے اندر ابھی آپ کو یہ ختم ہوگا نا اس میں حضرت نے یہی فرمایا کہ جب مسلمان بات کرے نا تو اس کے بعد کے دو مانا نکلتے تمہاری ذمہ داری کہ اس کے اس بات کے اس مانے کو لینا چاہیے جو اس کے اسلام کو اور مضبوط کر دے سمجھے یعنی یہ جو بول رہے نا کہ تم اس میں تعاویل کر رہے ہیں اس میں تعاویل کر رہے ہیں ہم سب میں کر رہے ہیں پھر وہ بریل ہوئے کہ اس کے بارے میں تو بہت اچھے اچھی تعاویلات کرنا چاہیے اپنے کو کیا کرنا چاہیے تم بولو نا جتنی بھی جو انہوں نے جتنی بھی انہوں نے جو آج ناغر کارے انہوں نے جہاں تک تعاویلات کی گنجائش ہم نے سب کر دیئے جب گنجائش باقی نہیں رہے جب ان کو بولے کہ یہ رضا خانی ہے نا کتنا بن گیا جہاں تک تعاویلات کی گنجائش باقی نہیں رہی نا تب جا کے بات ہوئی تو یہ آپ کو معنی میں اختلاف کی وجہ کے آپ نے پڑے مولانا ابراہیم صاحب کا یاکوز صاحب کا کت پڑے دیکھو تم کو بہت سنو نا 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 جب تمہارے بات تمہارے اس کو بہت سنو نا میں نے جو نا وہ جوہات پڑی بائیس سال بیس اٹھا بیس سال انہوں نے سمجھایا ہوا پر بیٹھ کے آپ کو پڑے مولانا ابراہیم کا جا کے بوٹے ادھا سوڑا تم بیٹے دیکھیں تم بیٹے مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ میں میں چنو بیٹے بومبے کے ایک مشور علی میں میں نے آم نے بتاؤں گا کہ انہوں نے آم لے جانے کیا ہے انہوں نے مجھ کو مجھے ایک بات معلوم پڑی میں نے ان سے پوچھا جا کے جا کے میں بزارتے خود ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کے بارے میں میں نے سنا کے حضرت نے آپ کو جوہ اپنے یہ بات تھے کہ آپ جو ان کی دعوت دالیں کی استقبال کی بات نہیں چلاتے ہو تو آپ کو جو انہوں نے ڈاٹا ہے آپ کو اپنے کمرے سے نکالا یہ اچھا اب تم تو شاید تم نے میرے کو جھوٹا بولے تو تم اس کو جھوٹ سمجھو کہ چاہے وہ سکتا ہے لیکن میں سجھ بول رہا ہوں اگر تم کو ماننا ہے تو مان لو نہیں ماننا ہے تو میں مجبور نہیں کروں گا اس کو کیا بولنوں اس کو ذاتیاتی جھگڑا بولتے اس کو سنا جو بھی ہو میں اس کو بیات بھی بولوں گا بڑوں نے بھی بولوں گا ٹھیکی کن ادتیاب کی بولو اس کو لیکن یہ ذاتیاتی جھگڑ ہے میں نے یہ بنا بھولوں آپ کی بیات بھی اور کام کیابر کام اور کام کیوں تم دعوت کی کام کے پاس کوئی بھی جو زمینہ صورت اس نے دعوت کے پاس بہنے چالو بیانوں میں چار مینے لگے بیانوں میں تو میرے سے تمہیں سال پہلے کیوں میں ترہنوں میں چلہ لگایا تھا پہلا چلہ لگایا تھا سنو میں جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ساری چیزیں تو میں نے ان کو جا کے پوچھا کہ حضرت یہ بات نے انہوں نے مجھ سے کہا سنو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہماری بات کیوں نے چلا ہماری بات سے مراد دعوت تعلیم استقبال اور منتقب میں فضائل کی بات کرتا ہوں فضائل کی تعلیم پڑھو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس سے آتھول ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس کے لئے کہ اس کا مشورہ نہیں ہوا ہے اور یہ بات سے ہم کو انشراہ نہیں ہے لبس کا ادھر ادھر ہو سکتا ہے کچھ کیونکہ میں تمہارے طرح عالم نہیں ہوں تو تو حضرت تو انہوں نے کہا کہ حضرت بولے اطاعت اصل ہے اطاعت اصل ہے جو اطاعت جو انشراہ کے لیے اب لبس شاید ادھر ادھر ہو جائے جو انشراہ کے لیے اطاعت کو چھوڑ دے میری نظر میں وہ گھڑا ہے اب ہاتھو مولا جو ہے تو معاف کرنا مولا علی میاندویر احمد اللہ کا نام سنائے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کچھ بولو نا میں بولتا ہوں نا اس کے بارے میں بول رہا ہوں سب کے مولا علی میاندویر احمد اللہ کا نام سنائے گی جی جی سنائے کون تھے ارے بھائی معلوم ہے مولا علی میاندی صاحب جانتا ہوں اچھی طرح کتاب ہی میں پڑھتا ہوں مولا علی میاندویر احمد اللہ نے مولا علی میاندویر احمد اللہ نے منتقب ایک ایسی چیزیں ہم لوگ رات دے گیئر مقلب پر کام کر دے ایک مرتبہ گیئر مقلب سے مناظرہ ہو رہا تھا ہمارا تو کیا نام تھا اللہ معافظم ہے انیس نام تھا گیئر مقلب کا تو کہنے لگا تم فضائل عامل کے جگہ پر منتقب آدیس کیونے پڑھتے تو میں بولا فضائل عامل پر تیرے کو جو اعتراضات ہے اس کا جواب ہم دیں گے نہ تیرے کو اور ہم فضائل عامل بھی پڑھتے منتقب بھی پڑھتے تو مولا تم کیا کرتے تو بولے میں ہمارے گھر کے اندر منتقب آدیس پڑھتا ہو اس لیے کہ بولے اس کے اندر ہم نے دیکھے کہ کوئی بھی عبارت میں اپنی ذاتی رائے نہیں دی گئی ہے اس کے اندر بولے رائے بھی دی گئی ہیں یعنی حدیث پیش کی گئی ہے اس کی تشریفی پیش کی گئی ہے تو وہ قدیم علماء سے کبھی ابن حجر رحمت اللہ لے کبھی اللہ مآینی رحمت اللہ لے کبھی ابن حجم رحمت اللہ لے کبھی جو ہے نا مطلب ابن مدینی رحمت اللہ لے ان لوگوں کی عبارتیں پیش کی گئی ہیں رائے بھی اپنی دی نہیں گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھروں کے اندر وہ یہ گیر مقلد بولنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ جماعت نے اگر منتقب آدیس کو ہی اگر اپنے گھروں کے اندر پڑھنا اور اپنے تعلیم میں شروع کرنا شروع کر دیا تو میں خود بھی جماعت میں آوں گا اتنا بھاری جماعت کا کام ہے یعنی یہ بولنا چاہ رہا تھا میں کہ منتقب آدیس ایسی کتاب اللہ کے فضل سے لکھی گئی کہ جس پر اہلِ باطل بھی جمع ہو گئے اور جو لوگ صرف یہ بولنے پر آئے کہ منتقب آدیس فضائلِ عامال کو ختم کرنے کی ساجش ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ منتقب تو دو آزار سات سے چل رہی تقریب مجھے جاتاگ انداز آئے یا اس سے بھی پہلے سے شاید کچھ شروع ہوئی تو بولنے کا مطلب جس پر ایار ایسی لوگ جمع ہو گئے اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی رہی تھی کہ ڈٹ کے چلانا بھی پڑتی اور ذمہ دار ہوتا ہے امیر ہوتا ہے اس میں یہ چیز اس میں جورت بھی ہوتی ہے وہ ایسے واقعات بھی شریعت کے اندر موجود ہے جس کو ان کو انشراع نہیں ہو رہا ہے تو وہ گھدا ہو جائے گا دیکھو انہوں نے آپ کتے لوگوں گھدا باتے گا میں کیا بول رہا ہے تو سنو نا انہوں نے انہوں نے ایک اصول بیان کیا ٹھیک ہے ان کا بیان کرنے کا اصول غلط رہے گا لیکن اطاعت تو ضروری ہے نا جو ذمہ دار کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ جماعت کے ذمہ دار ہے وہ جماعت کے ذمہ دار ہیں میرے بات دکھاؤ مطرق کی ہوئی سے کسی لوگ اہلے باتیں جو یہاں چھوٹا ہوتی ہے ایک میرے بات تو سنو نا وہ منتخف کے ایسے تم کتنے گھر مقلدیوں کو جانتے جو جماعت کی کام سے جھوڑے میں نہیں نہیں ایک بھی نہیں میرے کو ایسا معلوم تو ابھی تم کو بولے کہ اہلے منتخف کے ایسے قبول کرنے کے لئے تیار ہو رہے تو کتنے قبول کی دیکھو تم کے ایک بات کمشنم دس بارہ سال سے چالو ہے منتخف میں کیا بول رہا ہو میں نے اس کو بولا مالے تو تیرے گھر میں پڑھتا کی نہیں تو بولے میرے گھر میں الحمدلہ پڑھتے ہیں ہمارے کئی لوگ ہے جن کے گھر کے اندر منتخف پڑھی جاتی پھر میں اس کو کیا بولو تیرے گھر کے لئے ایسا بولو میں نہیں تمہارے بولے کہ اہلے باتیز بھی وہ منتخف میں بات دیکھ رہے تمہارے کو میں کیا بولا منتخف میں بات دیکھ رہا ہے منتخف میں بات دیکھ رہا ہے میں نے ابھی میرے گھر میں میرے ہاتھ میں منتخف پڑھ رہا ہے میں نے ابھی میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے میرے ہاتھ میں دیکھو میں بھی اس کو پیس پڑھی کر رہا ہوں مولا عمر لارد صاحب کو دستر خاند پر ڈاڑ دیا مطلب مطلب ماں سے جو بھی ہو جائے تم وکالہ دونی کی گھر ہوگے ماشاءاللہ ہم لوگ اتدال ہو آلے ہم پہلے سے بولتے میں مولا عمر لارد صاحب سننا سننا میں مولا عمر ساپ کی ابارت پیش کرتا تم جاؤب دینا بھی مولا عمر لارد صاحب بھمتلا لے کے انتخال ہوا کون سے سن میں یادے بھی تم تو ترینوں میں لگے ہوئے نا تو پورا نہیں ہے سمجھو کہاں پر انتخال ہوا کس کا مولا عمر لارد صاحب بھمتلا لے کا مولا عمر لارد صاحب مولا عمر لارد صاحب اور مولا مستقین صاحب آئے تم کہاں کی ہے دولیا کی ہے میں بومبے گاؤں بومبے میں گاں اندھیری اندھیری کی تو کہاں پر آئے مولا عمر لارد صاحب ممتلا لے کہ انتخال جب ہوا تو مولا عمر لارد صاحب آئے وہاں پر میں نے پہلی مردو مولا عمر لارد صاحب کی بات سنی اس کے بعد میں تین سالہ حضری تھی ہماری مہارا شوالو کی کابر نظام الدین کے اندر تو پورا کافلہ گیا پورا کافلہ گیا تو مولا عمر صاحب کرسی پر بیٹے تھے اور بیٹنے کے بعد میں کہا کہ ایک امور لکھ لو اور اس امور کے اندر یہ لکھا کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ہمارے ساتھی کہ دیگر مشایخ دیگر مشایخ اور دیگر علماء ہمارے یہاں پر آتے ہیں ہمارے یہاں پر آتے ہیں پھر ہمارا مجمع ان کے پیچھے لگ جاتا ہے ہمارا مجمع ان کے پیچھے لگ جاتا ہم کیا کرے ہم کیا کرے تو مولا عمر صاحب کہنے لگے میدو کہتا ہوں پاگل ہیں کہ ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن مانیں گے صرف محمود الرسول اللہ کی اسی طرح ہم تمام خانکا والوں کو تمام آنے والے مشایخ جو انہاں عزت کریں گے احترام کریں گے لیکن مانیں گے نظام الدین کی کیا مولنا عمر صاحب کی یہ بات درست ہے بلکل درست ہے بلکل درست ہے سنو 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 بلکل درست ہے اس کو بولتے ہیں اندے مقلد رب دو میں اچھا چا غلط ہے بتاؤ نہیں تم میکو بولنا کیا دیگر امیاء کی شریعت منسوق نہیں ہے ارے کیوں دوسرا امیاء کی شریعت منسوق ہے برابر تو کیا باقی کے علماء کو باقی کے مشاہد کو اور ماداریس اور خانکا والوں کو دیگر امیاء کی لیش میں لائکے کھڑا کر دیا اور صرف تبلیغ کی حکمران یعنی جب تم مرکس پہ تو صرف تمہاری چلتی تھی آج جب تم باہر ہوگے تو سارے مشاہد کے چوکٹ پہ چلے گیا ایسا ارے لیکن ان کا انکار نہیں کر رہے نا انکار کیے یہ کھللا انکار میں بولتا ہوں سنو اس کے بعد انکاریں بتاو بولتا ہوں نا اس کے بعد میں پورے انکار بتا رہا بولتا ہوں کوئی بتا رہا پورے ذمہ دار تمہارے بومبے کے رینوں کدھر یہ پوچھ لینا لوگوں نے لکھ کے لائے وہاں سے لکھ کے لائے لکھ کے لائے یہ بات کہ مولانا ابراہیم صاحب نے کیا بولے کہ اس کے بعد میں وہاں پر مولانا ابراہیم صاحب نے بولے کہ ان کی صرف عزت و احترام کرنا ہے ان کی بات نہیں ماننا تو آنے کے بعد بات نہیں ماننا ایسا کہا سنو تو صحیح میری بھائی یہ چاہتے ہیں یہ تمہاں جلد بول ہوں اس کو ادھر سنو تم کو میں بولتا ہوں سب سے پہلی بات ہے تم کان چالو رکھو زبان بند رکھو تو تمہارے بات سمجھ میں آئے گے سب سے پہلی بات مولانا ابراہیم صاحب نے یہ بیان کیا نا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ پاغل ہیں کہ ہم تمام انبیاء کی عزت و احترام کریں گے لیکن مانیں گے محمد الرسول اللہ کی ہم تمام آئیمہ علماء اور مشاہد کی عزت و احترام کریں گے لیکن مانیں گے صرف نظام الدین کی تو اس کے بعد میں شورہ کے جو ذمہ دار حضرات حضرہ کے زیلوں کے وہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں آئے خود ہمارے زیلے کے شورہ کے ساتھیوں سے میری حجت ہوئی اس وقت کے اندر کہ مولا ابراہیم صاحب کی بات گلتے کر گئے تو اس وقت کے اندر ہمارے ذمہ دار آئے اور مشورہ کیا کہ ابھی اپنے کو اپنے بڑوں نے بول دیا یعنی ابھی تک سوج بوجھ والوں نے اپنے کو ہند دے دی کہ اپنے کو کیا کرنا ہے یعنی آج کے بعد میں اپنے کو اپنے مرکز کے سٹیج سے کسی مشہیک کو اور کس کو جوڑنا نہیں اس کے بعد میں اس کے بعد میں مولا سجاد نومانی صاحب کے پاس ہمارے ہاں سے جانے والے ساکھیوں کو روکا گیا یہاں تک کی پونہ کے اندر پونہ کے اندر پونہ کے اندر تو بسیں خالی کی گئی مولا ولی رحمانی صاحب کا پروگرام تھا پونہ کے اندر مولا رشید صاحب جو اس وقت میں شورہ کے ذمہ دار ہیں شورہ کے ذمہ دار آکے انہوں نے حضرت کی نشیس کینسل کی بائیس مفتیان کے سامنے بائیس مفتیان کے سامنے مولا ولی رحمانی صاحب نے کہا کہ یہ جو مولا رشید ہے اس کو مولا مت بولو اور اس کو کلمہ پڑھاؤ جس مدرسی نے اس کو سنت دیا اس مدرسی کی سنت چھین لو یہ بات تو یہ جو تبلیغ کے اندر اور مشاہیک کے اندر توڑ پیدا کیا مولا ابراہیم صاحب نے پیدا کیا وہاں سے تبلیغ مولا صاحب کی لوگ سنتے نہیں تھے بھائی ہم جانتے پورانے جو لوگ دیکھتے تھے کہ پورانے کیا بول رہے اور یہ جو آگ لگائی ہے مولا ابراہیم صاحب نے لگائی اور یہی بات یہی بات مولا احمد لار صاحب نے کہی یہی بات مولا احمد لار صاحب نے کہی احمد نگر کے اندر وہ بھی ہمارے یہ بات ہے تو یہ تو غلط ہے مولا ابراہیم صاحب اور مولا احمد لار صاحب یہ دونوں یہ بات کرتے تھے کہ نہیں آن جیسے ہی تم کو مرکس سے نکالا گیا یا مرکس کے اندر تمہارا نہیں جمع یا تمہارا جو بھی مسئلہ ہوا تو تم مشایق کے دروازے پر پہنچ گئے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے یعنی پہلے کیا تھا پہلے جب تمہارے پاس تھا تو مشایق کو چھتک نینے دیتے پہلے جب تمہارے پاس تھا تو علمہ کو چھتک نینے دیتے تھے سنا نا سنا میں تمہاری بات سمجھا تمہیں بہت رہنا گر آئی کی بات تو مونہ سمجھ تو میں بھی صحیح نہیں بولوں آج کوئی بھی ہو اب میرے کو یہ بتاؤ یہ بات صرف انہیں کہا کہ مولا ساتھ نے بھی آئی دیکھو مطلب اس میں تاویل بھی آج آگا کوئی کہا اس میں تم تاویل کر کے بتاؤ اس میں میں تاویل کرنا میرا کام نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا تم بولا تم کسی علم سے اس مولانا ابراہیم صاحب کی بات میں تاویل کر کے لئے میں مان لوں مان لوں چلو مولانا صاحب صاحب سنو مولانا صاحب نے بومبے کے اندر یہ بات کہ جو لوگ یہ کہتے کہ تبلغ میں ذکر نہیں وہ جاہل ہیں جو لوگ تبلغ میں کہتے وہ یہ ذکر نہیں وہ جاہل ہے یہ بات کہ تبلغ میں تو ذکر شروع سنو میں خانکا کی نفی بول رہا خانکا کی مولانا ساتھ نے بلکہ مولانا ساتھ نے کہ ہمارا کام خانکا ہے خانکا کی نفی نہیں کی شیخ کی مرشید کی بات کی تھی ایک جملہ میں مولانا ساتھ صاحب کا میرے کو اچھے تھی یاد ہے کہ مولانا صاحب نے کہ یہ پیر اور مورید مورید وہ ہی بنتا ہے جس کے اندر مشایق بننے کی چاہت ہوتی شیخ بننے کی چاہت ہوتی تو اس وقت کے اندر ہمارے یہاں علماء تھے تو میں ان کو بولا ازت نے بہت زیادہ سخت بول رہے ایسا مطلب اتنا سخت جملہ بول رہے تو اس وقت ہمارے یہاں کہ بہت علماء نے کہا بڑوں کی بات جو رہی تھی نہ تو وہ کس معنی میں کہہ رہے اور کیا کہہ رہے جیسے بولے مولانا شوید تسوف کے جو احباب رہ دیتے تو ان کا مزاق کر دیتے بولے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مولانا شوید تسوف کے دشمن تے بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ مشاید اور موریدین کی بات کر رہے جو واقعی میں اس طرح کے جھولا ہے سنو بولے نا بلکل اب میں تمہارے کو بتاتا ہوں جب یہ بات مورکس پر بولے نا مولانا کوئی بھولے اس کے بات ریکشن یہ ہوا کہ میرے مزید میں مزید ہمارت مزید ساتھ مزید ساتھ میرے سامنے ساتھ سکتے ہو ہیں بولنا بولنا میکو آن بولنا تم بولیں گا سامنجھ نا کیا بول رہے لگ کیونکہ لگ صحتوات میری مسجد کے اندر ہمارتوالوں کے خانقائی نظام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں تم کو نام لے کے بولتا ہوں ملنا سجاد محمانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہمارا ایک ساتھی جو کہ اتنا مطلب بولنے والا تو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے تم کو بولتا ہوں لیکن اس کو ساتھ دینے والے ملکوں کا سفر کی ہوئے اور وہ منا بھی نہیں کر رہے کیا بولا گیا ملنا سجاد محمانی نے دکان کھول کے بیٹا ہے بولے میں نے بلا کیوں ایسا بول رہے ہو اور یہ رییکشن تھا ملنا ساتھ کے اس بیان کے اوپر جو بیان 2008 کے اندر ملنا ساتھ میں جائے وہ نیزام مدین میں گیتا ہے تو بھائٹوں کو اگر تم جیسے میں تم کو بڑھو نا کہ جو غلط ہے تو غلط کو غلط بولنا چھئے آپ جو ہے ابھی تک ماشاءاللہ ملنا ساتھ کی ساتھ بات پر تاویلات کو کر رہے ہو لیکن دوسرے کے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس سے تو انتشار بڑھے گا نا تم میرے کو بڑھنا ملنا ابراہیم ساتھ کی بات میں میں کیا تاویل کروں میں ملنا ساتھ کی بات میں تاویل کر کے بتا تھا نا بھی تم کو ساتھ کی بات کروں میں پر تاویل کروں میں تاویل کریں ملنا ساتھ کی بات میں تاویل ہے میں بولتا ہوں ہمارے یہاں پر جب یہ بات آئی اور ہمارے یہ ساتھوں نے بولے مولا سب سے پہلی بات غلط مولا سجاد نومانی صاحب اور دیگر مشاہد کیا رد نہیں کرے بلکہ مولا سجاد صاحب نے ان مشاہد کا رد کرے جو یہ بول رہے کہ تبلیغ کے بعد میں تصوف ہونا چاہیے تبلیغ کے بعد میں تصوف ہونا چاہیے اور تبلیغ کے اگلی سیٹی تصوف ہے وہ ان لوگوں کا رد کرنے میرے ڈیوٹی پہ جانا آدھے گنٹا لوگوں کو جانا چھونا ہے یہ گنٹی سے میرا چھونا ہے